موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ میرے مہمانان گرامی کی علماء کرام کی بہترین گفتگو سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں اس حد تک دیکھیں احادیث مبارکہ میں فرما دیا گیا ہے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں ہم رزق حلال اور حرام میں فرق اس وقت نہیں رکھ رہے ہمیں واضح طور پہ اسلام نے دلائل کے ساتھ ہمارے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے بہت سے ایسے معاملات ہیں ناظرین جو ہمارے بالکل سامنے ہیں لیکن ہم شاید ان سے روگردانی حاصل کرنے کے لیے یا مسنویت کے ساتھ یا ہم ویسے ہی اپنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہ کریں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر بھی ہم پوچھتے ہیں اپنے علماء کرام سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم علم کے حوالے سے جو حکم ہے اس کے بارے میں اور سب سے بڑی جو بات ہے جو ہم ریاکاری کرتے ہیں جو ہم منافقت کرتے ہیں جو ہم جھوٹ بولتے ہیں ابتدا میں حافظ صاحب نے اس پر بیان فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلو رہ جائیں گے قلیل وقت میں تو ان سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی آپ کی آپ کی نظر کرتا چلوں میں ایک لکتا حافظ صاحب کی اجازت سے کہ جو مولانا صاحب عورت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے نا عرص تو ویسے کلی طور پر عورت کے سرسلے پر اگر آپ حقوق پوری اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو جو حقوق عورت کو ملے ہیں وہ مرد کو بھی اسلام نے نہیں دی آپ جب شادی کر رہے ہیں تو شادی تو مرد بھی کر رہے ہیں عورت بھی کر رہی ہے لیکن ایک ایسا جرمانہ خدا نے عورت کے حق میں مرد پر رکھا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا بھی نہیں ہے وہ ہے حق مار عورت جتنی چاہے یعنی اسلام میں منع نہیں ہے اگرچہ ہم علماء یہ کہتے ہیں کہ اتنی نہ مانگیں تاکہ مرد جو پریشان نہ ہو لیکن خدا نے عورت کو اجازت دیے جتنی تمہارا جی چاہتا ہے حق مار مانگ سکتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو دونوں زندگی کے شریک ہیں نا کہتے ہیں گھر کس نے مہیا کرنا ہے مرد نے خرچہ کس نے دینا ہے مرد نے عورت کا اگر کاروبار ہے تو وہ اس کا اپنا پیسہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے مرد پر خرچ کرے مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت کو خرچہ دے اگر بچہ ہوا ہے بچے کو دودھ پلانا ہے تو بچہ تو دونوں کا ہے کہتے ہیں دودھ پلانے کا بھی خرچہ عورت اپنے مرد سے لے سکتی ہے تو جو عورت کمائے وہ اس کا اپنا اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس کا خرچہ بھی مر سے لے سکتی ہے حتیٰ گھر کا کام کرنا بھی عورت پر واجب نہیں ہے اس کا بھی خرچہ لے سکتی ہے تو خدا نے تو اتنی پھر نماز جمعہ سے عورت کو معاف کر دیا ہے میں جا کے تین کلومیٹر فاصلے پر جا کے نماز پھونے تو مجھے وہ سواب میں نے فرمایا تم اپنے گھر میں پڑھو تمہیں وہی سواب میں پڑھو گی ہیں تو ہر چیز سے خدا نے معاف کیا ہے اور سارے کے سارے حقوق جو مرد اور عورت اکٹھی زندگی کا نا ہے عورت کو زیادہ دیا ہیں مرد کو کم دیا ہیں تو اس طرح میں تو عورت کو بہت زیادہ حقوق دیا ہیں ابھی وقت نہیں کہ میں وہ سارے آپ کو بتا سوں زارے دی پھر ایک ہی موضوع پر پروگرام رہ جائے گا تو میں وحدانیت کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ حاضر جنرل مسلمین کے حوالے سے آپ دیکھیں جو ہم فرقوں میں بڑھے ہیں میں اس پر گزارش کرنا چاہتا ہوں جی آپ نے بلا شبہ جب پاکستان بنا یہاں سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے اس پاکستان کو حاصل کیا یقیناً یہاں شیعہ بھی ہیں یہاں سنی بھی ہیں یہاں بریلوی بھی ہیں یہاں دیوبندی بھی ہیں یہاں اقلیتے بھی ہیں سب ہم اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن اب بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ استعمار اور پاکستان کی دشمن قوتیں وہ نہیں چاہتی کہ ہم اکٹھے رہیں کسی شیعہ کو اس کی مسجد میں کسی سنی کو اس کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روکتا کسی شیعہ کو اس کی مرضی کے مطابق عبادات کرنے سے کوئی نہیں روکتا کسی سنی کو اس کی مرضی کے مطابق عبادات کرنے سے نہیں روکتا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے شمسی صاحب جب استعمار کے پیدا کردہ لوگ میرے اکابرین کی آپ کے اکابرین کی توہین کریں گے ایجنٹ یعنی وہاں پر مسئلہ پیدا ہوگا یقیناً 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 اگر میں آج ایک بات آپ کے پرورام میں ارز کرنا جاتا ہوں گسلمان کے لیے چار رقات ہیں جس پر وہ کھڑا ہو جائے اسے کوئی گراہ نہیں سکتا نمبر ایک اللہ کی توہید نمبر دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت نمبر تین قرآن کی حق و صداقت اہل بیعت اور صحابہ اکرام اور خلافہ راشدین اور امہات مومنین کی عظمت و صداقت درست بات ہے یہ ہے وہ بنیاد جس پر جو بلڈنگ مسلمان کھڑی کرے گا نہ اس میں تفرقہ آئے گا نہ اس میں تشدد آئے گا نہ وہ گر سکے گی یقیناً بدقسمتی یہ ہے کہ شمسی صاحب یہاں پر اس ملک کے اندر ایسا لٹریچر ایسی تقریریں جو آپ اور میں اپنے تصور ہی نہیں کر سکتے کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین یا اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں کوئی گستاخی سنے تصور بھی نہیں کر سکتا تو تصور بھی نہیں کر سکتا بدقسمتی یہ ہوتی ہے آگ لگانے والا آتا ہے وہ پھلٹری پھینکتا ہے وہ چلا جاتا ہے آپ اور میں لڑتے رہتے ہیں ایسا ہے الحمدللہ میں صبح پنجاب کے اندر میں نے بطور مشیر داخلہ مزید میری ذمہ داری تھی میں نے کیا کیا تھا میں نے حافظ صاحب کو پکڑا میں نے علامہ صاحب کو پکڑا میں نے مفتی صاحب کو پکڑا میں نے کہا بیٹھ جائیے اگر کوئی شرارت کر رہے والا یہ شرارت کرے کہ وہ آپ کے قابر کو برا کہے میرا تو دین کہہ رہا ہے کہ جھوٹے خدا کو برا نہ کہو بلکل ایسا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے سب نے کہاں کھڑے ہوں گے میں نے آخری محرم جو یہاں گزرا تو کسی شیعہ نے سنی پہ سنی نے شیعہ پہ پرچا نہیں کروایا ہمیں یہ محول پہدا کر رہا ہے اگر ہم نے اسلام کے پرچم کو بلاند کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کے پرچم کو بلاند کرنا ہے تو ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم ربوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں اصحاب رسول رضواللہ علیہم مجمعین خلافہ راشدین اممہات المؤمنین اور اہل بیعت اتحار جو ہے ان کی عظمت و صداقت پر کوئی کمپرومائز نہیں اور اس سے آگے میں ایک جبلہ کہنا جاتا ہوں کہ شہادت حسین کو اپنا عملی زندگی کا رستہ بنانا ہوگا آج کے حالات اس بات کیا تقاضہ کرتے ہیں اور ہر طرف یزیدیت پھیلی ہوئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے اگر ہم نے شہادت حسین والا رستہ پکڑ لیا ہم کامیاب ہو جائے گی یہ وحدت جو ہے یہ وحدت جو ہے آ جائے گی اور اگر اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں پر تو پہلے ہی مسلمانوں کو رستہ ہم آپ امریکہ کو روتے رہتے ہیں ہر وقت ہم افریقہ کو روٹے رہتے ہیں ہم برطانیہ کو روتے رہتے ہیں وہ تو کافر ہے وہ آپ کا دشمن ہے ایڈیا آپ کا دشمن ہے وہ بڑا بے وقوف ہوگا جو یہ سکتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میرا دشمن مجھے پاری پہ لانے آئے گا بھئی دشمن تو وہاں اور ہیٹ پیدا کرے گا تاکہ آپ اس گرمی سے مر جائے میں اس پہ آآ آآ علامہ صاحب کبھی مختلف میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف مسلمانوں کے درمیان یہ آج کا نہیں ہے اس کی بنیاد اس زمانے کے کفار مشرقین نے ڈالی خود حضرت کے زمانے میں کوشش کی گئی اختلاف ڈالنے کی آپ جب حجرت کر کے مدینہ تشریفیہ حضرت تو دو بڑے اہم امور ویچھے تو سارے امور اہم تھے جن کی طرف حضرت کی توجہ تھی ایک تو مساجد کی تاثیر تھی سب سے پہلے جب مدینہ مشرف ہوئے تو مسجد کی بنیاد ہوئی اور دوسری وہ تھی اتحاد بین المسلمی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مسلمان آج کی طرح نہیں تھے کہ ڈیڑھ عرب پولنڈو عرب مسلمان ہوں ان وقت گنے چنے مدینہ میں لوگ تھے کچھ کو کہتے تھے مہاجر کچھ کو کہتے تھے انسار اس وقت کے استقبار نے جو کفار و مشرقین ان پر مشتمل تھا انہوں نے مہاجر اور انسار کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی مہاجرین کو کہتے تھے یا تم اتنی سفر کر کے آئے ہو فلان کر کے آئے ہو بچے چھوڑ کے آئے ہو گھر چھوڑ کے آئے ہو ہے اصل تو آپ ہیں یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں انسار انہوں نے کیا کیا انسار کو کہتے تھے اچھا گھر آپ کے ہیں کھانا آپ دے رہے ہیں گھر آپ دے رہے ہیں تو یہ کون ہے باہر چاہتے ہیں اتحاد بین المسلم نے درار ڈالنے کی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب دیکھا کہ یہ اختلاف ڈالا جا رہا ہے تو ایک معاہدہ مہاجر اور انسار کے درمیان ایک معاہدہ کا ہاتھ پکڑا ایک انسار کا ہاتھ پکڑا اور معاہدہ اخوت جو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت کیا ہے تو اس وقت آپ نے یہ جو نقشے تھے نا دشمنوں کے اس کو اس وقت انہوں نے ختم کیا اور اس وقت وحدت ایجاد کی لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت کی زندگی کہ اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا میں سنی ہوں کوئی کہتا تھا میں شیعہ ہوں میں بریلوی ہوں میں فضان ہوں سب مسلمان تھے نا ایک پرچم کے نیچے ہم سب تھے قرآن ہمارا ایک خدا ہمارا ایک نبی ہمارا ایک وہاں تک تو ہمارا کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا نا تو سارے مسلمان کہلاتے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ بندی کوئی شیعہ بن گئے کوئی سنی بن گئے پھر سنیوں میں اور فرقے بن گئے شیعہ میں اور بننا نے کوشش کی یہ حضرت کے بعد دشمنان اسلام نے کوشش کی وہ کوشش جو حضرت کے زمانے میں کی تھی اور حضرت نے ناکام بنایا اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے اور یہ سارے فرقے ابتدا میں دو فرقوں میں تقسیم ہوا پھر کئی فرقوں میں بڑھ گیا بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں آج ہم نے اگر آشور کا جروس نکالنا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ناکا بندی جی ہمیں خطرہ ہے کس کا جروس نکال رہے ہیں پاک پیغمبر کے نوازے کا اور وہ جس نے دین کیلئے اپنی جان کے قربانی کی آپ دیکھیں نہیں عید ملادن نبی کا جروس ہے اور اسی طرح عید ملادن نبی حضرت کا جروس ہم نے نکال رہا ہے تو ہمیں خطرہ ہے میں حضرت کی بات کارتے ہوئے تھوڑی سی ابھی آپ دیکھیں نا جی ابھی آ گیا امریکن ابیسی نے جو چند دیر پہلے پریسنلیج جاری کی اس میں پتا چل گیا کہ کوک کیا ہو رہا ہے اور آپ تین سال پہلے جائیے فیصلہ بات میں ملادن نبی کے جنوس کی آر میں یعنی اس جنوس کو سبوتاز کرتے ہوئے سات سو سارے سات سو قرآن کریم اور تفاصیل جلا دی گئی گھر جلا دیئے گئے تباہ کر دیئے تو یہ آپ کو اس سے بڑی واضح مثال ملتی ہے کہ یہ جناب چونکہ آج کے دن کے حوالے سے وہ ہوا تھا ابھی حشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جن کو امریکی کالا جو ہے وہ وصول ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو تقسیب کر رہا چاہتے ہیں اپنا علامہ صاحب دیکھئے کہ جی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا حافظ صاحب نے اور علامہ نیاز سینکی صاحب نے آپ اتنا بتائیں کہ یہ جو مسائل بیان کر دیئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل کیا ہے ہمیں کیسے سوچنا ہے ہماری سوچ اور نظریات کیا ہوں گے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی طرف بڑھ سکیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ ختم کر سکیں دیکھیں جی اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ فرقہ بندی یہ جو بھی ہے میں یہ سمائیدہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی ہمارے لئے مشعل راہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑا سادہ اور واضح سا حصول دیا ہے کہ کُلْ اِن کُنْ تُمْ تُوحِبُونَ اللَّهُ اے مابوہا فرمائیے تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس وقت ہے کہ نیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے سارے لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے میں یار دیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو دعویٰ تو یہی ہے نا اب بھی جو فرقہ بندی پھیلاتا ہے کوئی کیسے دعویٰ تو یہی ہے دعویٰ یہی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ کر رہے ہیں پھر میں فتح بھی ہوں نہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ تم میری اتباہ کرو گے جو نظام میں نے دیا جو اصول میں نے دیا میں اصل میں یہ چاہوں گا جیسے سیئے صاحب نے بھی بات کی آپ صاحب نے بھی بات کی کہ یہ استعمار کرتا ہے آپ دیکھیں بریلوی بھی ہے نا آل سنت جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے شیعہ کی مساجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یقیناً سب کے اچھا دیوبندیوں کی مساجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کہ نہیں تو محلے میں کتنے قتل ہوئے مذہب کی بنیاد پر کوئی بھی نہیں اکٹھے نہیں رہتے اکٹھے رہتے ایک گھر شیعہ کے ایک سننی کے غمی میں خوشی میں سب اکٹھے ہیں اگر یہ دیکھیں جی مذہبی منافرت اگر ایسے ہی ملک میں ہوتی تو پھر تو ہر محلے میں قتل ہوتا لیکن آج تک اس مذہبی منافرت کی بنیاد پر کتنے قتل ہوئے یعنی غیرت پر قتل ہوتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے اور ہوتے ہیں مذہبی منافرت پر کتنے قتل ہیں یہ ایک صرف یہ اہم سوال ہے کہ محلے میں اگر تین مساجد بھی ہیں تو وہاں پہ ایسا نہیں کہ ہمسائے میں کوئی اٹھ کے آگے شیعہ کو قتل کر دیں بلکل نہیں یہ صرف یورپ کی اس وقت سازش ہے کہ یہ ہوا مذہبی منافرت کا دہشتگردی کا کھڑا کر کے قوم کو علماء سے دور کر دیا جائے درست قوم شیعہ جو ہیں وہ شیعہ علم کی بات نہ سنے اور پرپیگنڈا کیا جائے علماء کے خلاف ہاں جی جی بلکل بلکل صرف یہ ایک ماثبی منافرت اگر ہوتی یا کوئی ایسا کوئی مسلم ہوتا تو ظاہر ہے عام آلات میں بھی شیعہ قتل ہوتا عام آلات میں بھی سنی قتل ہوتا عام آلات میں بھی آخر ایک خاص مقاسد کے داد آشور کے جلوس پر ہی کیوں دماغہ ہوتا ہے وہ جو آشور کا جلوس نکال رہے ہیں شیعہ کیا وہ پاکستان میں نہیں رہتے اس سے قبل بھی آشور کے جلوس سے پہلے بھی تو وہ اسی محلے میں رہ رہے ہیں تو قتل کیوں نہیں ہوا عید ملاد و نبی کے جلوس پر عملہ ہوا تو یہ کیا وہ سنی جو ہیں وہ مطلب کہ عید ملاد و نبی کے جلوس سے پہلے وہاں محلے میں نہیں رہتے تو یہ ایک خاص سازش ہے یہ خاص وجہ ہے تو ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا علماء تو خیر میں سمجھتا ہوں اس بات میں بڑا متنبعہ آپ نے دیکھا کہ مطلب مختلف مقاطب فکر کے علماء میڈیا پہ آگئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی ملاد و نبی کا جلوس کے سلسلے میں بلکہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو صبر کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار استعمار کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو مطلب آکے آشور کے جلوس پر عمل کر دیتے ہیں اب تو ہی بڑا واوے ہو گیا چونکہ بہت کلیل ہے تو میں پروگرام کے اختتام پہ ناظرین کوشش کرتا ہوں کہ جی میرے جو مہمانان گرامی ان کی طرف سے ایک چھوٹا چھوٹا میسیج آپ کے آپ کو چلا جائے تو میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ دس دس سیکنڈ کا ایک میسیج ہماری عوام کے لیے میری یہ خواہش ہے کہ علماء جیسے یہاں آپ کی چینل پر یا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ہم وحدت و اتحاد کی بات کرتے ہیں ہر عالم اپنی مسجد میں بھی یہی باتیں کرے نماز جمعہ کے خطبے کا ایک حصہ رکھ دیں وحدت بین المسلمین کیا بات ہے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج مزید اور وہ ست سے پھیلے گا اور پھر جنے لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی نکل دیں گے اور محبت اور آمن پھیلے گا میں یہی گزارش کروں گا جی کہ مسلمان آن عالم مسلمان آن پاکستان یہ یہ کسوٹی رکھ لیں کہ اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کرنا اصحاب رسول و اہل بیعت کی عظمت پر کمپرومائز نہیں کرنا ان کی صداقت پر کمپرومائز نہیں کرنا اپنے دین کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے دنیا کی کوئی طاقت شمسی صاحب ہمیں شکست نہیں دے سکتی اور اگر ہم اس کو نہیں بکڑیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بالاتر نہیں کر سکتی یعنی واتس مو بحمل اللہ جمیعہ و لا تفرقو بھی میں بات کرتا ہوں دیکھیں توحید کی بات ہو سیابہ کی بات ہو آلِ بہت کی بات ہو یہ سارے حوالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کٹھے ہوتے ہیں میں پیغام آپ کے توسل سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ گمبت خضرہ کے مقین کے ساتھ اپنا رشتہ محبت بڑا مضبوط کر لیں تو ساری کامیابیاں ہمارے قدم جنے ہیں اگر ہم اس ذات سے دور ہوں گے تو ساری ناکامیاں جو ہمارا مقدر بنیں گے جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب آپ کا بہت ممنون ہو جناب علامہ نیاز حسین نکوی صاحب آپ کا بہت ممنون ہو جناب علامہ تصدق حسین صاحب آپ کا بہت ممنون ہو آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ہم نے آپ کے سامنے علماء کا گلدستہ پیش کیا اور اس سے بڑی اتحاد بین المسلمین کی مثال نہیں مل سکتی آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان اختلافات بہت کم ہیں اور مماسلت بہت زیادہ ہے ہم کیوں جو ہیں اختلافات کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں یہ میرے پروگرام میں علماء کی طرف سے جو میسیج گیا ہے کہ جی محلے میں ہم شادیاں کرتے ہیں وہاں دیوبندی شیعہ بریلوی تمام جو فرقوں سے تعلق رکھنے والے وہاں تو ہم نہیں تقسیم ہوتے شادیوں پہ ہم اکٹھے ہیں خوشیوں پہ ہم اکٹھے ہیں غمی پہ ہم اکٹھے ہیں مسجدوں میں یہ حال کیوں ناظرین رحمت اللہ علیہ مین کی آمد ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا نزول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رحمت اللہ علیہ مین کے صدقے میں ہمیں ہماری جو اتحاد بین المسلمین کی خواہش ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی سزا سے ہمیں بچائے اور رحمت اللہ علیہ مین کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے میں ان اشار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ منصوب ہو کے کوئے رسالت ماب سے آنکھیں ملا رہی ہے کرن آفتاب سے جواد میں تو شہر محبت کی دھول ہوں نصوہ خاص مجھ کو رسالت ماب سے اپنے مذبان جواد شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی